اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھتے ہیں گیم بیٹ اور میں ہوں حافظ محمد عمران پاکستان سپر لیگ نے پاکستان کے نوجوان کریکٹرز کو کتنا فائدہ پہنچایا ہے یہ ان کریکٹرز کے لیے کس حد تک فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے اور تیسے ایڈیشن میں لاہورک لندرز کے کریکٹرز نے اپنی تیاریاں کس طرح سے کی ہیں ایک بات ہم یہ ماضی میں سنتے آئے ہیں کہ دومیسٹک کریکٹ اور انٹرنیشنل کریکٹ میں پاکستان میں جو ہوتی ہے دومیسٹک اور اس کی بینرکوامی کریکٹ میں بہت زیادہ خلا پایا جاتا ہے پی ایسل کے آگاہ سے وہ خلا وہ گیپ کے ساتھ تک کم ہوا ہے اور اب جب پاکستان کے وہ کریکٹرز جو پی ایسل کے مختلف ٹیموں کا حصہ ہوتے ہیں یہاں سے اندہ کارکردگی کے بعد جب وہ پاکستان کی ٹیم کے لیے سیلیکٹ ہوتے ہیں تو بینرکوامی کریکٹ کھیلتے ہوئے انہیں کس قسم کے دباؤ کا پہلے سامنا کرنا پڑتا تھا اور آج کے کریکٹرز کو وہ سامنا کیوں نہیں کرنا پڑتا ہے پاکستان سپر لیگ کے آغاز کے بعد پی ایسل کے ذریعے جو بینرکوامی کریکٹ وطن میں واپس آئی ہے اس سے ہمارے نوجوان کریکٹرز کس حد تک خوش ہیں اور آنے والے دنوں میں کس حد تک اپنی کارکردگی کو بہتر بنا کر کس طرح سے سیلیکٹرز کی توجہ حاصل کر سکتے ہیں وہ کریکٹرز جو پاکستان کی ٹیم سے کھیل چکے ہیں لیکن آپ دوبارہ کم بیک کے لیے کوششیں کر رہے ہیں پی ایسل کھیل رہے ہیں ڈومیسٹک کریکٹ کھیل رہے ہیں دنیا کی مختلف لیگز میں جہاں جہاں انہیں موقع مل رہا ہے اپنی صلاحیتوں کا اظہار کرتے ہوئے سیلیکٹرز کی توجہ حاصل کر رہے ہیں آج کی سیشن میں ہم پاکستان کے ان نوجوان کریکٹرز سے جو ٹیم میں شامل ہیں پاکستان کی یا نہیں شامل ہیں واپس آنا چاہتے ہیں یا وہ جو مستقبل میں پاکستان ٹیم کا حصہ بن سکتے ہیں ان سب سے باتیں کریں گے ان کے خیالات آپ تک پہنچائیں گے اور یقیناً آپ اس سے بہت زیادہ محضوظ ہوں گے لطفندوز ہوں گے ہمارے ساتھ عطیق الزمان ہے پاکستان کی ڈومیسٹک ٹریکٹ کے ایک کامیاب اور فکری سوچ رکھنے والے اچھی سوچ رکھنے والے اور جن کو ویجنری کوچ کہا جاتا ہے کامیاب کوچ کی ایسے سمانے بھی جاتے ہیں پاکستان کی نیٹس ٹریکٹ بھی کھیلی ہے اور ایسی عمر میں آپ کو پاکستان میں کم لوگ ہی کوچنگ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اسلام علیکم بہت بہت شکریہ آپ کا کس طرح سے دیکھتے ہیں اپنے اس نئے کردار کو اور ڈومیسٹک ٹریکٹ سے ہٹ کر اب آپ پی ایسل میں اپنے فرائز انجام دے رہے ہیں یہ سیزن کس طرح سے مختلف ہو سکتا ہے لاہور کلندرز کے لیے دیکھیں کوچنگ ٹیم کی فلسپی کا اچھا ہونا بہت ضروری ہوتا ہے جہاں تین یا چار کوچے سے ستاف ہوتا ہے وہاں ان چاروں کوچوں کی اچھی فلسپی ہونی چاہیے ایک ریلیبل فلسپی ہونی چاہیے اور اس فلسپی سے حساب سے آپ کی پریکٹس سیشن ہونے چاہیے اور میچ میں بھی اس کی دلیوری ہونی چاہیے تو یہ سب میں امپورٹنٹ فیکٹر ہوتا ہے کرکٹ میں اور جہاں تک آتھر بھائی کبیر بھائی اور میرا تعلق ہے ہم تینوں کی فلسپی ایک ہی ہماری تین کا کمبینیشن اچھا بن جائے تاکہ ہمیں بات کے لئے پرابلم نہ ہو تو انشاءاللہ بہت بڑی ہیں اور پوری محلت کریں گے اور اپنے جتنی نولیج ہے جتنی ایکسپیزنس ہے وہ اس کا پورا لاہور کلندر کو اس کا ڈوانٹیج ہے نہیں کس طرح سے دیکھتے ہیں اپنے کمبینیشن کو فخر کے نئے کردار کو اس ٹیم میں اور لوگوں کی بہت زیادہ توقعات لاہور کلندر سے ہیں شایقین ان کو ساری ایکٹیوٹی ان کی سارا سال دیکھتے رہتے ہیں لیکن اب وہ چاہتے ہیں کہ یہ کھیل کے میدان میں بھی ویسے ہی کچھ کریں ڈیفرنس تری ہٹ کریں اپنے ریزلٹ کے اعتبار سے دیکھیں کبھی کبھی یہ بہت اچھی چیز ہوتی ہے کہ آپ جو ایکسپک کر رہے تھے وہ آپ کو اسی ٹائم پر نہیں ملتی اور اس کی آپ کو پھر یہ ہوتا ہے کہ اس کی بھوک آپ کی بڑھتی رہتی ہے اور آپ اس کے لئے اپٹ کرتے رہتے ہیں لیکن ہم دیکھیں کبھی بھی ہنڈیٹ پرسنٹ کام نہیں کر سکتے ہمارے مندر ہمیشہ کوئی نہ کوئی خامی رہ جاتی ہے تو دو ساتھ سے جو خامی رہی ہیں اب وہ ہماری نالیج میں ہیں ہم اس کو نالیج کو رکھتے ہوئے ہم کوشش کریں گے اس دفعہ خاص ہوتے اونرس کو اور ہمارے کوچنگ سکاف جنہوں نے ہم پر بھروسہ کیا اور جتنی عوام لاہور کی سپورٹ کر رہی ہے ان کو اتنی خوشیہ دے سکے ہیں کہ وہ جس کے حق دار ہیں کس طرح سے دیکھتے ہیں آپ امار اکمل کو اپنے اس پی ایس ایل کی ٹیم میں لوگ بہت زیادہ بات ان کے حوالے سے کرکٹ ایکشپرٹ سابق تیس کریکٹرز کرکٹ ارگنائزر کرتے ہیں کہ یہ بہت اچھے بڑے بات صلاحیت ہیں لیکن کارکردگی وہ نہیں ہیں اب تو لوگ پریشان بھی ہیں اب لوگ کہتے ہیں کہ ہم یہ سنتے سنتے ہی بہت عرصہ گزر گیا ہے لیکن عمر اکمل اپنے پوٹینشل پر پرفارم نہیں کر پائے لیکن لاہور کلندرز میں وہ اچھا کھیل جاتی ہیں دیکھیں بات یہ ہی ہوتی ہے کہ جس ٹیم کی فلوسفی اچھی ہوتی ہے اس ٹیم کے پلئیر کو ایک انوارمنٹ اچھا دیا جاتا ہے جب ایک انوارمنٹ اچھا ملتا ہے جب پلئیر کے اندر اپنا پریشر نہیں ڈالا جاتا پرفارمیس کا تو پلئیر کی پرپارمیس اچھی ہوتی ہے اگر آپ گھر پر دیکھیں اگر آپ اپنے بچوں کے اوپر ازادہ پریشر دالیں کہ ان کی پرپارمیس پر اثر پڑے گا لیکن کہ والدین کو دیکھیں پھرکر ہوتی ہے بچوں کی اور وہ کوشی کرتے ہیں ان کا بچہ پرپیکٹ ہو اور وہ پرپیکشن کے چکر میں اس کے ساتھ غلط طریقے سے سلوک کرتے ہیں ٹھیک تو وہ بچے کے نام نہیں کرتا ہے بچے کے ساتھ اسی طریقے سے سلوک کرنا چاہیے کہ وہ جو آپ اس کے ساتھ جو بہیوئر اپنا رہے اس بہیوئر میں اس کی پرپارمیس اچھی ہو نہیں کرتا ہے ٹھیک اکمل کا بھی یہی پرپلم میرے خاص سے رہا ہے کہ اس کو اس طرح کی کوچنگ ستاف ملا نہیں ہے جہاں پہ وہ اپنا گیم کھل کے کھیل جکے اور ریلیکس رہے ٹھیک ہے اور انشاءاللہ لاہور کے لندن میں جس طرح ہم نے ہم کوشش کے کریں گے اس کو ریلیکس رکھیں اور اس کو بچوں کی طرح ٹریٹ کریں اور وہ ایسا پلے رہے کہ وہ آپ کو اگر تین سے چار مجھ پیسل میں وہ خود ونہینڈ جتا سکتے ہیں ٹھیک ہے اور دیکھا ہے سب کو پتا ہے کہ وہ اندر کتنا ٹیلنٹ ہے بہت کمی ہے یہ کہ بڑے سٹیٹوں اس نے کونس اس نے پرپارم بھی کیا مگر کنسٹنسی کے ساتھ پرپارم نہیں کیا انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اس جو مہار کو ہم پورا کرنے ہی کوشش کریں اس کی جسلی ہی اس کا کوئی فٹنس یشو ہے ویسے آپ کو لگتا ہے نہیں جی کوئی فٹنس یشو نہیں ہے ماشاءاللہ کل بھی اس میں سورا نکھی ہے اور بھاگتا دوڑتا رہا ہے اور اچھا بھاگتا اس کی رننگ بھی اچھی ہے اس سال کے سیزن میں تو اگر فٹنس کا یشو ہوتا تو ہم اتنا بڑا اس نے لیٹرس ہے کوئی شو نہیں دیکھیں آپ اس کے بوڈی سٹکچر کو نہ دیکھیں آپ اس کو دیکھیں کہ وہ گراؤنڈ میں کتنی افٹ کرتا ہے اس میں اس کی گراؤنڈ کی افٹ ختم تو نہیں ہو رہی ہے اگر گراؤن کی افٹ اس کی ہم لیٹ پٹن ہے تو آپ اس کا بوڈی سٹکچر اور اس کا ماس انپیکٹ اور یہ یوز لیس ہو جاتی ہیں آپ اتنا بڑا گراؤنڈ کے اندر پرفارم کرنا اگر آپ سپر فٹ و پرفارم نہیں کہا سکتے وہ فائدہ ہے کہ ایسی فٹنس ٹھیک ہے کرکٹنگ فٹنس اس کی ہے اور اس کو لے اچھا پی ایس ایل کس طرح سے اثر ڈال رہی ہے پاکستان کے کرکٹ سٹکچر کے اوپر پاکستان کی کرکٹ کمیونٹی کے اوپر پاکستان میں کرکٹ کھیلنے والوں کے اوپر آپ کے خیال میں یہ اثر پہلے سال سے اب تیسرے سال میں جب آگئی ہے یہ لیگ تو کس طرح سے آپ اس کو دیکھ رہے ہیں سب میں بڑی بات ہوتی ہے جب ہم اپنے زمانے میں کھیلے دینا بہت سے کم لوگ جانتے تھے ہم لوگ کو دیکھیں جو لڑکے ٹیسٹ کرکٹ پر نہیں کھیلے رہے ہو پی ایسیل کھیلے لوگ ان کو جانتے ہیں لوگ اس کو باغرے سلمان ارشاد کی مثال آپ سے سامنے کہ وہ ٹیسٹ پلیروں سے زیادہ فہمزہ ہو رہا ہے پی ایسیل ہمارے ہاتھ پھول رہے ہیں ٹھیک ہے وہ ہم پریشر لے نہیں سکے تو پی ایسیل کا جتنا پریشر ہوتا اگر اس ایکسپیلینس کو آپ دو تین سال آپ چھینیں گے تو آپ انٹرنیشنل جرگیٹ میں آلیڈی جائیں گے تو آپ کے بعد شادہ فہن جیسے پلیر نکل لیں گے حسن علی جیسے پلیر نکلتے رہیں گے لیکن انہوں نے وہ پریشر کو آلیڈی ابزور کیا ہوا ہے بہت اچھا خاص ہے جس طرح لاہور کلندر ہوگے جس طرح دو تین سالوں سے یہ کام کر رہی ہے اور اسی کو دیکھتے دیکھتے دوسری پرنسیز دیو پر آئیں گے وہ بھی کام کریں گی تو پلیروں کا پیدا ہی ہوتے ہیں ٹھیک ہے آپ کے ساتھ تک پر امید ہے کہ جب یہ سیزن 3 اینڈ ہوگا تو لاہور کلندر کسی اچھی جگہ پر فنش کر رہی ہوگی باتیں کرنا بہت آسان ہیں بہت آسان ہے مگر انشاءاللہ اپنی طرح سے پوری کوشش کریں گے دیکھیں ہم یہاں پر تین کو جتانے کے لیے آئیں ہم ایزا پلیر بھی کھیل جیتے ہیں ہم اپنی تین کو کوشش کرتے ہیں ہماری پرفارمنسی وقت تین جیتے ہیں ہم اپنی کوشش جو کرنا وہ ہمارے ہاتھ میں ہے باکہ ہار جی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں اور دوسری تین میں بھی افت کریں تو انشاءاللہ ہم اپنی طرح سے پوری کوشش کریں گے اور انشاءاللہ جب پچھے سارے کاؤں گا راچنے کا فانل کھیلیں گے ہم اپنی چاہ رہا تھا ہم اپنی چاہ رہا تھا ہم اپنی چاہ رہا تھا تو پھر آپ لوگو خودی پر جلے گے کہ ہمارے کام کچھ ہوا ہے مگر انشاءاللہ ہمارے کوشش پوری ہے ہمارے ٹیم کا دیکھیں کمبینیشن بہت اچھا ہے ہمارے پر سلسرہ کی برائٹی ہمارے پر اچھے ڈمی اچھے آپ کوشش کر رہے ہیں کمبینیشن بہت اچھا ہر وہ ممارا ٹرمیونٹ کو امپروو کرنے میں آسانی ہو گئی مگر اگر نہیں بنتا آپ کوشش کرتا ہے سال دس ماتLER ہمارے پاس دوسرار میں فضلی ہوں کوئی بھی ٹیم کسی بھی ٹیم کو ہر آسکتی ہم اپنی طرف سے اپنا ھنڈھڈ پرسٹ کوشش کریں گے کوشش کریں گے ہمارے پرسٹ ہندر دیں باگی لہور کلندرز دبائی میں ٹورنمنٹ ختم نہیں کرنا چاہتے لہور کلندرز کراچی میں ٹورنمنٹ ختم کرتا ہے ہماری خواہش ہے کہ ہم کراچی میں میں خود کراچی جاؤں ہوں صحیح ہے نا میری خواہش ہے کہ میں کراچی میں پیسل کے اس پر لہور کی نمائن لگی کروں اور یہ میری اپنی پرسنل خواہش ہے اور ہم سب پورے منیجمنٹ میں خواہش ہے کہ ہم فانل کریں بہت بہت شکریہ آپ کا عطیق ہماری انیک طور نائے خواہشات آپ کے ساتھ ہیں کہ آپ کی خواہش پوری اور ناظرین اکرام عطیق الزمان ہمارے ساتھ موجود تھے آپ نے ان کے گفتوں سنی ابھی یہاں پر دیگر کھلاڑیوں سے اور جو بھی اوفیشلز ہیں لہور کلندرز سے پاکستان سوپر لیگ کے حوالے سے ان کی ذاتی حیثیت میں کارکتگی کے حوالے سے اور تیاریوں کے حوالے سے اور تیسرے سیزن میں ان کو کہاں پر فنش کرنا چاہیے اس حوالے سے ہماری بات جاری رہے گی پاکستان کی شان اور ملتان کے سلطان پاکستان کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان اور موجودہ چیف سیلیکٹر انزمام الحق صاحب ہمارے ساتھ انزمام صاحب پاکستان سوپر لیگ کا کیا فائدہ آپ کے حیال میں پاکستان کی کرکٹ کو اور کرکٹرز کو ہوا ہے فائدہ بہت زیادہ ہوا ہے وہ اس لیے کہ دو تین چیزیں ہیں اس میں ایک تو یہ کہ جی اس میں جو میچ سارے ٹیلی کاسٹ ہو رہے ہیں اور یہ کہ جی لوگ دیکھنے آتے ہیں انٹرنیشنل پلیز ہیں ہمارے فرس کلاس کے پلیز کو انٹرنیشنل پلیز کے ساتھ کھیلنے کا موقع ملتا ہے ڈریسنگ روم شیئر کرنے کا موقع ملتا ہے رات کو جس طرح بھی میچ کی پوزیشن ہوتی ہے کہ جی آپ جیتے ہیں یا ہاتھتے ہیں آپ ان کے ساتھ انہا ڈسکس کرتے ہیں اس سے ہمارے ہماری کرکٹ کو بہت فائدہ ہوگی اور آپ پچھلے اگر دو تین سال میں دیکھیں گے کہ جی آپ کو یہاں سے پلیز کو کانفیڈنس بہت زیادہ آتا ہے موقع ملتا ہے تو اس سے ہی ہے کہ پلیز میں محنت کرنے کا شوق بہت پیدا ہوتا ہے اور ان کو کانفیڈنس بہت آتا ہے اب جس طرح کوئی ورلڈ کلاس پلیر کھیل پہ ہوتا ہے تو وہ اس کو دیکھتے ہیں کہ وہ میچ کی تیاری کس طرح کرتا ہے اپنی فٹنس کس طرح رکھتا ہے کس طرح ساری چیزیں کرتا ہے تو یہ ہمارے جنگ سر کو جس طرح موقع ملتا ہے ان کے ساتھ ٹائم گزارنے کا تو ان کو بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے اس چیزوں سے اچھا ایک جب پی ایس ایل شروع نہیں ہوئی تھی اس سے پہلے ایک عام خیال اور تاثر یہ ہی تھا کہ پاکستان کی ڈومیسٹک ٹریکٹ میں اور انٹرنیشنل ٹریکٹ میں بہت زیادہ گیپ ہے خلاہ ہے فرق ہے بہت زیادہ پی ایس ایل کے شروع ہونے سے آپ کے خیال میں کس طرح تک وہ خلاہ پورا ہوا ہے نہیں کافی فرق پڑا ہے اس سے کہ ہمارا پہلے جو ڈومیسٹک کا تھا اب یہ نہیں ہے جو ڈومیسٹک میں جو ادھر پلئر آرہے ہیں وہ ہماری ڈومیسٹک سے ہی آرہے ہیں ٹھیک ہے کہ جو اچھی پرفارمنس کرنا ہے کہ ڈومیسٹک کو ہم بالکل گو نہیں کر سکتے کہ جی اس سے پہلے بھی تین سال پہلے سے بھی پاکستان اچھی پرفارمنس دیتا ہے ڈومیسٹک بھی ہے لیکن بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ ہم سارے ملک ایک چیز کر رہے تھے کہ ہم اس سے پیچھے تھے ٹھیک ہے تو والا گیپ اینا ضرور کھل ہوا ہے کہ اس چیزوں سے اور دیکھیں جس طرح بھی آپ انٹرنیشنل پلئیس کے ساتھ کھیلتے ہیں ہمارے امرجنگ پلئیس ہیں ہمارے دوسرے پلئیس ہیں جس طرح سنگا کارا کھیلنے آتا ہے شین ووٹسن کھیلنے آتا ہے یا مہیلہ جے وردنے آتا ہے جس سے یہ پی ایس ایل سے جو مل رہا ہے تو وہ ڈومیسٹک سے نہیں مل سکتا ہے تو اس لئے جو ایک گیپ تھا وہ گیپ ہے نا فل ہوا ہے اور جس طرح جس طرح یہ آگے جائے گی اب یہ تیسرا ہے صرف دو سال ہوئے تیسرے سال کھیلنے جا رہے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ یہ ہماری ٹیم میں بہت فرق پڑے گا اچھا انزمان صاحب جب سے پی ایس ایل شروع ہوا ہے اس کے بعد پاکستان میں ایک یہ بحث بھی شروع ہوئی ہے کہ شاید ہم پورے کا پورا فوکس بھلے وہ کرکٹ بورڈ ہو بھلے وہ ریجنل اسوسییشنز ہو بھلے وہ کرکٹ ایڈنسٹیٹرز ہو بھلے وہ سیلیکشن ہو پاکستان کی اس کا فوکس ٹی ٹوینٹی ہو گیا آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں نہیں دیکھیں میں اسے اتفاق نہیں کرتا لیکن انفرسنیٹ ہو یہ رہا ہے کہ دنیا میں جہاں بھی جتنی بھی لیگز ہو رہی ہیں میں اس چیز میں ہوں کہ یہ ساری ٹی ٹوینٹی ہو رہی ہیں ٹھیک ٹھیک ہے تو پلیئرز اگر ساری لیگز کھیلتے ہیں تو وہ ٹی ٹوینٹی کی کھیل رہے ہیں ٹھیکٹی آور کو مس کر رہے ہیں فورڈے کو مس کر رہے ہیں تو میرے بورڈ سے بھی ہماری بات ہوئی ہے بورڈ والے بھی اس چیز پر تھوڑ سے ورڈ ہیں کہ یہ ہمارے جو لڑکے ہیں کہ وہ فورڈے کرکٹ کو اپنی جو ہماری فورڈے کرکٹ ہے اس کو مس نہ کریں اور جو ففٹی آور ہے دیکھیں پورے کہیں بھی پورے دنیا میں ففٹی آورز کی ہے کہیں بھی لیگز نہیں ہو رہی تو ہماری کوشش یہ ہے کہ ہمارے لڑکے جو ہماری دومیسٹک کی ففٹی آورز کی کرکٹ ہے وہ ضرور کھیل سکیں تاکہ جسے ان کا ایک ٹی ٹی ٹوینٹی کا ٹی ٹی ٹوینٹی کا تو ہم چاہ رہے ہیں کہ بہت ضرور پلیئرز ہمارے کھیلنے ہمیں اس کو اتراز نہیں ہے لیکن یہ کہ یہ فورڈے اور جو ففٹی آورز کی میچز ہیں یہ بھی لڑکے کھیل لیں گے تو اس سے بھی ان کو فائدہ ہوگا پاکستان میں بینالکوامی کرکٹ کی وادشی میں پی ایس ایل کا کتنا کردار ہے اور کس حد تک جو ہمارا رابطہ پھٹا ہوا تھا بیرونی دنیا سے کھلاڑیوں سے اس میں اس کا آپ کردار دیکھ رہے ہیں نہیں بہت زیادہ فائدہ ہوا ہے کیونکہ جیسا ہم نے پی ایس ایل کا فائنل ہوا یہاں تو اس کو ساری دنیا کو یہ پتا چلا پلیئرز کی باہر سے آئے اور جس طرح سٹیڈیم بھرا ہوا تھا سٹیڈیم کے باہر لوگ تھے تو لوگوں کو ایک تو یہ بھی پتا چلا کہ شوق کتنا ہے اور پاکستان میں میچز ہو سکتے ہیں اور پچھلے دو سال سے اگر بورڈ کی جتنی کوششیں ہیں اور اس کے بعد دوسری سری لنکا بھی آئے دوسری ٹیم میں بھی آ رہے ہیں اب انشاءاللہ پی ایس ایل کے بعد ویسٹن ڈیز بھی آنے کی بات ہو گئی ہے تو میرا مطلب ہے کہ یہ ایک راستہ کھل گیا اگر ہم یہ کہیں کہ ہمارے سارے دروازے ایک دم کھل جیں گے تو یہ درہ مشکل ہے کہ آرام رام سے لیکن یہ کہ راستہ بن گیا ہے راستہ بن گیا ہے اچھا انزوان صاحب یہ جو ٹی ٹوینٹی کا رجحان ہے تیزی سے یہ پاکستان کی کرکٹ کو یا ہمارے نو امر کرکٹرز کو اس کا نقصان ہو سکتا ہے بیٹنگ ٹیلنڈ کو بلخصوص بحث گئت ہے بیٹسمن آپ اس کو سمجھنے کیا تھے دیکھیں پوری کرکٹ کو نقصان ہو سکتا ہے اگر صرف ہم ہمارا فوکس صرف ٹی ٹوینٹی پہ چلا گیا کہ یہ صرف اس پہ ہو گیا تو بولرز کو بھی نقصان ہوتا ہے بولرز کو بھی نقصان ہوتا ہے بیٹسمنوں کو بھی ہوتا ہے بولرز کو بھی ہوتا ہے اس میں لائن ڈفرینٹ ہوتی ہے ففٹی آورز میں لائن ڈفرینٹ ہوتی ہے ٹیسٹ میچ اس کے ڈفرینٹ ہوتی ہے تو ہماری یہ کوشش ہے کہ جو ہماری جنگ سرز ہیں یا دوسرے بھی پلئر ہیں پاکستان پلئرز ہیں تو وہ تینوں چیزیں کھیلنے ایسا لوگ یہ صرف ٹی ٹوینٹی ہی کھیلتے رہے باقی دوسری چیزیں نہیں کھیلیں گے تو اس میں آپ کی پرفارمیسنہ نیچے آجے گی تو کوشی یہی ہے کہ یہ تینوں فارمیٹ کے لیے لہور کلندرز کے ساتھ آپ موجود ہیں آپ سیلیکشن کرتے ہیں یہاں پر نوجوانوں کو اپنا تجربہ منتقل کرتے ہیں دونوں میں سے آپ زیادہ لطف اندوز کامور ہوتے ہیں یہاں پر نوجوانوں کو ٹیکنیکس بتا کے ان کو ڈیفرنٹ فریم بتا کر چیزیں بتا کر یہاں پر جب آپ لمبی لمبی میٹنگز کرتے ہیں سیلیکشن کی زیادہ انجوائے کہاں پر کرتے ہیں کہ جو سپورٹس میں ہیں وہ تو گراؤنڈ میں ہی زیادہ خوش رہتے ہیں ٹھیک ہے نا تو اس کو تو گراؤنڈ میں جسٹم آتا ہے تو میں یہ کہتا ہوں کہ جسٹم بھی آپ گراؤنڈ میں آتے ہیں نا اور پانچ کے گھنٹے گراؤنڈ میں گزارتے ہیں اسے ایک موسفیر میں گزارتے ہیں تو جو ٹینشنیں ہوتی ہیں تو وہ آپ کو ریلیز ہو جاتی ہیں ٹھیک ہے تو یہ ایک مختلف کام ہے سیلیکشن کا وہ بھی ضروری کام ہے وہ ایک دوسری چیز ہے تو میں تو خود کوشش کرتا ہوں کہ جہاں بھی میچز ہو رہے ہیں پاکستان کے میچ کوشش کرتا ہوں کہ جا کے دیکھوں یا فرنس کلاس کے دیکھوں تو کیونکہ سپورٹس میں رہا ہوں ساری زندگی تو گراؤنڈ سے تعلق ہے جتنا بھی زیادہ رہتا ہے اتنا اچھا رہتا ہے اچھا انزبان صاحب یہ جو فرنچائزز ہیں پاکستان کے ڈیفرنٹ پلیئرز ان کے ساتھ ہیں مختلف فرنچائزز کے ساتھ پاکستان کے عظیم کھلاڑیوں کی وابستگی ہے یہ قصت ہے کہ ان نوجوانوں کو جیسا کہ آپ نے ابھی ذکر کیا کہ جو یہ ڈریسنگ روم شیئر کرتے ہیں ڈیفرنٹ پلیئرز کے ساتھ تو بہت فائدہ ہوتا ہے آپ کو عملی طور پر بھی جو ہمارے ٹریکٹنگ گریٹس ہیں ان کا فائدہ کھلاڑیوں کو اثر نظر آتا ہے بہت زیادہ فائدہ ہے اس چیز کا کہ جو ہمارے بڑے پلیئرز ہیں جنہوں نے پاکستان کے لئے اتنی خدمات دی ہیں جس طرح وہ کسی بھی جو اپنی فرنچائز کے ساتھ انبالو ہیں جس طرح وسیم اکرم ہے وہ کارل یونس ہے وہ زہیر بھائی ہیں تو یہ جس طرح لوگ ہیں یا دوسرے سے ہمارے دوسرے اور بہت سارے جس طرح آقیب ہیں یا دوسرے بہت سارے پلیز ہیں تو یہ اپنا جس طرح میں ایکسپیرینس شیئر کرتے ہیں فرس کلاس جس طرح ہماری ڈومیسٹک ہوری تھی تو انفورشنیٹلی کیونکہ ہمارے یالے پلیز ہیں ادھر انوالو نہیں تھے جس سے بھی ایک گیپ تھا تو ہمارے یہ جن سے پلیز ہیں بڑے بڑے پلیز ہیں جنہوں نے پاکستان کے لئے تنی خدمات دی ہیں یہ کسی سے کم نہیں ہے جس طرح یونس کان ہے یونس کان پشاور کے ساتھ ہیں دوسرے لوگ تو یہ جسے میں اپنا ایکسپیرینس ہے یونگسٹس کے ساتھ شیئر کریں گے میسوا ہے شیئر کریں گے تو دیفنیٹلی فائدہ ہوگا لوگوں کو تو یہ بڑی اس سے ساروں سے زیادہ میں جو کہہ رہا ہوں کہ ہمارے یونگسٹس اتنے گریٹ پلیز کے ساتھ رہتے ہیں سارے چیزیں کرتے ہیں جس سے انہیں سیکھنے کا بہت موقع ملتا ہے آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں کہ پاکستان کے نچلی سطح انڈر نائنٹین کا ورلڈ کپ ابھی ہوا ہے اس سطح پر کچھ ٹیلنٹ میں یا سکل سکلز پلیئر میں کمی آ رہی ہے دیکھیں اصل میں ہمارا جنسا کمپیٹیشن ہے تھوڑا سا اور ہونا چاہیے انڈر نائنٹین کا اور انڈر نائنٹین پر 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 اس کو ہمیں دیکھنا پڑے گا نیچے سر ٹیلنٹس کو لے کے آنے ٹھیک ہے پروپر ہے نا ہمیں ہوموک کرنا پڑے گا اس طرح ہمارے لئے جس طرح انڈیا نے ڈریوٹ کو بنایا ہے دوسرے اگر آپ کوچیز دیکھیں تو وہ پورا سال ان کے ساتھ کام کرتے ہیں ہمارے بھی جن سے کوچیز ہیں ان کو پورا سال انڈر نائنٹین والے لڑکوں کے ساتھ کام کرنا چاہیے ان کو سارے ٹائم فوکس رکھنا چاہیے کہ وہ کیا کر رہے ہیں تاکہ ان کا فٹنس کا میار ان کا ساری چیزوں کا تاکہ لڑکے کو بھی احساس ہو جائے کہ میرے پہ کچھ انویسمنٹ ہو رہی ہے تو میرے خیال میں کہ اب بورٹ سوچ دے گئے انڈر نائنٹین کو بھی اور بہتر طریقے سے ہم دیکھیں ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ آپ کا انزمام صاحب آپ نے اپنا وقت دیا اور اپنے خیالات کے اظہار کیا ناظرین آپ نے گفتو سنی ہے انزمام علاق صاحب کی ان کا یہ ماننا ہے کہ پاکستان میں کریکٹ کا ٹائلنٹ بہت ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو ٹی ٹوئنٹی لیگ ہے اس نے پاکستان کو پاکستان سپر لیگ کی آغاز نے ہمارے نوجوان کریکٹرز کو ہمارے سابق کریکٹرز کو ایک موقع ضرور دیا ہے کہ وہ اپنی صلاحیتوں کا اظہار کر سکیں سینئر کریکٹرز اپنا تجربہ منتقل کرتے ہیں نوجوان کریکٹرز کو اور نوجوان کریکٹرز کو اپنے سینئر سے سیکھنے کا موقع ملتا ہے کسی بھی کریکٹ کو آپ روک نہیں سکتے ہیں ٹرکٹ کو بھی کھیلنا ہے اور ہمیں اپنی فور ڈیک ٹرکٹ کو بھی اہمیت دینی ہے انڈر نائنٹین ٹرکٹ کے حوالے سے ان کا یہ ماننا ہے کہ پاکستان ٹرکٹ بورٹ اس کے اوپر سوچ رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں اس کو زیادہ منظم اور بہتر انداز میں کروایا جائے اور ان کا یہ خیال ہے کہ اگر اچھے کوچنگ سٹاف کے ساتھ پورا سال اگر کوئی کوچ اپنی انڈر نائنٹین ٹیم کے ساتھ رہتا ہے کھلاڑیوں کے لیے اور پاکستان کے کرکٹر آقب جعوید ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں لاہور کلندرز کی کارکرگی کے حوالے سے اور اس سال کس طرح سے مختلف ہو سکتی ہے تیاریاں کس طرح تک بہتر رہی ہیں اور جب کھیل کے میدان میں یہ جائیں گے تو نتائج کس طرح تک مختلف ہو سکتے ہیں اور کیسے ہو سکتے ہیں اس سال پہلے دو ایڈیشنز کی نسبت ان سے بات کریں گے اسلام علیکم آقب شاہ بہت شکریہ کس طرح سے دیکھتے ہیں ایک تو اپنی ٹیم کی کارکرگی کو اس مرتبہ آپ کا رول بھی زرہ ڈیفرنٹ ہے لاہور کلندرز میں کس طرح تک آپ پورا امید ہیں کہ آپ اپنے فینز کو اور کرکٹ شائکین کو جنہوں نے پہلے دو ایڈیشنز میں جو توقعات پر پورا نہیں اترے تھوڑا مختلف ہو سکتا ہے نتیجے کے اعتبار سے کھلاڑیوں کی ذاتی کارکرگی کے اعتبار سے ڈیفنیٹلی دیکھیں ہر جو سیزن ہے وہ ایک نئی چیلنجز لے کے آتا ہے اور آپ اس فرنچائز کرکٹ کو بہت مشکل ہے پرڈکٹ کرنا کیونکہ جیسے آپ ورڈ کپس ہوتے ہیں اس سے بڑا آسان ہوتا ہے تین چار ڈروپ ٹیمز ہوتی ہیں کچھ بارٹم کی ٹیمز ہوتی ہیں وہ بہت کوشش بھی کر لیں تو بڑا مشکل ہوتا ہے بارٹم کی ٹیم جوانا وہ ورڈ کپ جیت جائیں فرنچائز کرکٹ کیونکہ بہت بیلنس ٹیمز ہوتی ہیں تو اس میں مارجن جو ہے نا وہ جیت اور ہار کا وہ امیشہ سے بہت ہی کم اور ایکسائٹنگ گیمز ہوتی ہیں لازٹ یئر ہم نے ہمارے ساتھ اب دیکھیں اتنے کلوز کلوز میچ ہوئے جس کی وجہ سے ہم ٹاپ فور سے باہر ہو گئے دو بولوں پر دو چکے چاہیے پول آٹ کھڑا ہے دونوں ہی مار دیئے اس طرح بہت ساری چیزیں ہوئیں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو آپ کی کوشش ہے وہ کیا ہوتی ہے کوشش یہ ہوتی ہے کہ آپ پھر سے ایک پلان بناتے ہیں اور اس کو اور بہتر کرنے کی کوشش کرتے ہیں ابھی ہم نے جو کیمپ جی اکل سے جو لگایا ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ جو ہمارے چودہ لوکل پلیز ہیں ان کو بھلایا جائے ان کے ساتھ آپ کرکٹ کے سیشنز ہوں ان کے ساتھ آپ کی سینیریوز آج ہم کر رہے ہیں کہ جو بھی چیلنجز ہیں بیٹنگ یا بولنگ میں ان کو کس طرح سے آپ اڈریس کر سکتے ہیں پھر اور بہت ساری چیزیں ہم نے ان کے لئے رکھی ہیں جس سے ٹیم جو ہماری چودہ کی لوکل لڑکوں کی ٹیم ہے یہ آپس میں ایک دوسرے کو سمجھیں جانے دوسٹ بنائیں اور ڈسکشنز کریں فن ایکٹیوٹیز ہم نے رکھی ہیں گولف ٹی رکھا ہے رکھی ہم نے منٹلی فیزیکلی ریلیکس کر کے تازہ دم کر کے ان کو لے کے جائے پی ایس ایل میں یہ تازہ دم ہو کر پی ایس ایل میں جائیں گے اگر آپ ہم دونوں پہلے سیزن کی کارکردی کا حوالہ دیں اور پھر تیسرے سیزن کے اوپر جائیں تو بحثیت کوچنگ شعبے کے سربراہ کے آپ نے اپنے لئے کیا حدف مقرر کیا ہے کھلاریوں کی انفرادی حیثیت میں اور ایک ٹیم کی حیثیت میں دیکھیں یہ جو ٹیم ہے جب ہم بنا رہے تھے کمبینیشنز تو یہ سوچ رہے تھے کہ ہمارے پاس کم از کم دو سے تین اوپشنز ہوں اسی طرح سے ہم نے یہ سوچا ہے کہ ہر ایک سلوٹ کے لئے دو دو پلیز آپ کے پاس ہونے چاہیئے جیسے مستفیز ہیں مستفیز ہمارے پانچ میچز کے لئے اویلیبن ہیں اگر وہ جاتے ہیں تو پھر کیا ہوگا ٹھیک ہے وہ مچل مکلہ گنن ہمارے پاس ہیں اسی طرح سے اگر ہمارے پاس اوپنرز ہیں لین ہے برینڈن ہے تو ان کا بیک اپ کون ہوگا ان کے لئے بھی ہمارے پاس دو بیک اپ ہم نے رکھے ہوئے ایک اینٹون ہے جو نیوز لینڈ کے فارمر پلیز ہے ابھی بھی دوبارہ سے انجری کے بعد واپس آئے ان کو پچھلے سیزن بھی ہم نے رکھا تھا لیکن ان کو انفورچنیٹلی انجری کے پاس آ نہیں سکے دے ہمارے پاس ٹیلپورٹ ہے اب ان کے پاس کافی ایکسپیرینس آیا ہے انہوں نے بنگلہ دش لیگ کھیلی ہے پچھلے سال بھی ہمارے ساتھ تھے دو سیزن میں سو ای تینک کہ آپ جب بیلنس رکھ کے چلتے ہیں نرائن ہے ہمارے پاس جو کہ ای تینک دی موسٹ ویلیوبلل ٹی ٹونٹی پلی ہے تو اس طرح سے جو ہمارے پاس فیو ایکسائٹنگ پلیز ہیں لین مکلم جو کہ ڈیفرنس کریئٹ کر سکتے ہیں اور پاکستانی جو پلیز ہیں اس میں آپ دیکھیں فخر ہے میں سمجھتا ہوں کہ جو پاکستان ٹیم کا جو مائنسیٹ بیٹنگ کا مائنسیٹ چینج ہوئے تو یہ فخر کے آنے سے ہوئے عمر اکمل ہمارے پاس ہے عمر اکمل on his days جب وہ کھیلتا ہے تو پاکستان میں ایسا کوئی بیٹسمن نہیں جو اس کے سٹائل سے کھیل سکے تو ہمارے پاس سب کچھ ہے ٹاپ آرڈر بہت اچھا ہے میڈل میں کافی آپشنز ہیں بولنگ اس دفعہ ہماری بہتر ہے کیونکہ سہیر خان آئے ہیں مصطفیز ہیں یاسر شاہ ہیں اچھا لاہور کے اندر لکمس کر رہی ہے پھر قسمت تھوڑی سی ساتھ نہیں دے رہی اچھا دیکھیں جب آپ بات کرتے ہیں کوئی لاہور کیوں نہیں جیتا یہ پانچ ٹیم میں تھی اسلے سال اور اس دفعہ چھے ہیں اب لوگ یہ سمجھیں یہ کامیابی ہے اس فرنچائز کی کہ لوگ اب چاہتے ہیں کہ یہ جیتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ جو سالہ سال لاہور کا لنظر کرتی ہے اس سے لوگ تھوڑے سے نا کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ ہمارا کشمیر جانا ہمارا ٹیلنٹ کو موقع دینا ہمارا ینگ بچوں کے لیے ہوب کریئٹ کرنا ان کو اسریلیا لے کے جانا اس میں سے ہم نکالتے گئے دو لڑکے اب وہ دو لڑکے ہیں وہ امرجنگ بچے ہوتے ہیں ایک نے کھیلنا ہوتا ہے اب وہ ایک بچے کے لیے سارا سال ہم محنت کرتے ہیں اپنے لیے باقی تو سارے لوگوں کے لیے کام ہے کہ آپ آو ٹی وی بے میچ تھیلو اسریلیا جاؤ اپنی جو خواب ہے پورے کرو تو لوگ جو ہماری سارے سال کی جو محنت ہے اس کو لنک کر دیتے ہیں پی ایس ایل پرپورمنس وہ دو ڈیفرنٹ چیزیں ہیں اس لیے جب بہت زیادہ لوگ آپ کو فالو کرتے ہیں تو ایکسپیکٹیشنز کا لیور بہت پڑھ جاتا ہے لیکن میں تو ہمیشہ سے ایک ہی چیز پر بلیف کرتا ہوں کہ گیم کھیلنے ہی اس لیے چاہیے کہ وہ جیتی جائے کیونکہ اگر آپ گیم میں سے ہار اور جیت نکال دو تو بعد میں وہ پریکٹس بچ جاتی ہے تو میں تو بہت کلیر ہوں میں تو ہاتھ چیز جو ہاتھ جو ہے وہ جیتنے کے لیے کھیلتا ہوں اور اسی طرح سے لوگوں کو بھی یہی بات کرتا ہوں کہ جو جیت کا مزہ ہے وہ اس طرح مزہ نہیں آتا کیا وہ بھی کلسل ہوتا ہے کہ آپ کا کہ ایک ہیپی ٹیم بنائیں کوشش کریں اور زر جو ہیں ان کی فکر نہ کریں تو پھر مجھے زیادہ مزہ نہیں آتا لیکن جیت جو ہے آپ کے خیال میں ہر میں جیتنے کے لیے کھیلا جاتا ہے جب آپ کے ساری ایکٹیویٹی کا آپ نے خود ہی ذکر کر دیا لوگ پھر جب میڈیا پر سوشل میڈیا پر اخبارات میں ٹیلیوین چینلز پر یہ سننے کو ملتا ہے کہ لاہور کرندر وہ سب کچھ کر رہے ہیں اس پہ کچھ نظر نہیں آتا جس سے ٹیم جیتے لیکن اس کے علاوہ سب ایکٹیویٹیز ہوتی نظر آ رہی ہیں دیکھیں یہ ہمارا جو کیمپیس کا یہی مقصد ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھائیں ہمارے پاس زیادہ ٹائم ہو تاکہ ہم ایک ٹیم کو سمجھ سکیں کیونکہ یہ چیلنج ہی ہوتا ہے کہ آپ کے پاس پندرہ سولہ کو وہاں پہ ساری ٹیمیں اکٹھی ہوں گے تو آپ دیکھیں ہمارے پاس کتر دن ہے چار دن پانچ دن تو پانچ دن کو ہم نے ایکسٹینڈ کر کے اپنے لئے گیارہ دن گیارہ دن تو یہی ایک ایڈیٹ ایڈوانٹیج ہے اس کے علاوہ جو ہم نے اس سال یہ ہے کہ ہماری اکیڈمی جو ہے اس میں جو بھی پلئیر فارق ہے چاہیے وہ بلال آصف ہے بلال بٹی ہے یا فقر ہے کوئی بھی ہے جیسے وہ فارق کوئی ہوتا ہے اپنے ٹیمیسٹک بیج میں گھے بات ہے تو ہمارے پاس آ جاتے ہیں چیک ہے تو ہمارا ریلیشن جو ہے ان پلئیس سے ہماری جو انٹریکشن ہے وہ بہت زیادہ ہے تو اس لیے یہی میں سمجھتا ہوں کہ ایک فرق ظاہر ہوگا اور باقی جو یہ کہنا کہ اس ٹورنمنٹ کی فیوریٹ کون ہے تو وہ بہت مشکل ہے کیونکہ اس میں نہ تو کوئی اسٹریلیا ہے نہ کوئی اس میں انڈیا ہے نہ اس میں بنگلہ دیش ہے نہ اس میں کوئی زباب ہے اور ابھی جو لوگ ہیں اگر آپ کسی سے پوچھو تو چھے ٹیموں کا ایکزیکٹلی اکیس اکیس پلئیز ہیں تو ابھی تو یہی سوچنا کہ کون سی ٹیم زیادہ سٹرونگ ہے یہ خاصہ ایک پروسیس ہے جس نے یہ انیلیسیس کرنے اس کے لئے کم اس کم اس کو ٹونٹی وان انٹو سیکس یوں آراؤنڈ نائنٹی پلیس کے بارے میں ایک گرام بنائے گا تو پھر اس کو سمجھ آئے گی کس کی ٹیم اور کس کا کمبینیشن بہتر ہے اور کس کے زیادہ چانسز ہے ہم ہم ای ٹھنک ہم ہم سوچتا ہوں کہ ہر چیز انسان کے اپنے بس میں جس کے لئے کوشش کرو چیز آپ کو مل جاتی دیر آجاتی ہے لیکن محنت ہے اور جو آپ کی خواہش ہے دل سے نکل ہوئی خواہش ہے وہ پوری ضرور ہوتی ہے ایک آپ کا ڈریم تھا جو چند دن پہلے آپ سے ہوا نوائے وقت میں اسی فارمولے کے اوپر جماعت اسلامی یوز نے ٹورنمنٹ شروع کروانے جا رہی ہے دیکھیں میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ وہ کونسپ بہت اچھ ہے کیونکہ جب آپ نے دیکھا لوگ ہمیں جو سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں فالو کرتے ہیں وہ اسی لئے کرتے ہیں یہ کچھ کام کرتے ہیں اور اس سے فائدہ کیا ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کو ان مال کرتے ہیں کسی بھی سپورٹ کو کسی بھی کام کو اگر آپ نے کام یا بنانا ہے تو آپ لوگوں کو ساتھ لے کے چلیں جس چیز میں لوگ ان مال ہوں گے وہ چیز زیادہ بہتر اور اثر ڈال دی ہے پاکستان کی کرکٹ کے اوپر اور آپ اس کا فیوچر کیا دیکھ رہے ہیں دیکھیں یہ اس ملک کو چینج کر سکتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ کرکٹ ہی ایک ایسی فورس ہے جو ایک پلیٹ فارم پر ہر ایک انسان کو اکٹھا کر دیتی ہے نہ یہ مذہب دیکھتی ہے نہ یہ فرقے دیکھتی ہے نہ یہ سیاسی پارٹی دیکھتی ہے نہ یہ شہر و سوبے دیکھتی یہ سب کوئی کٹھا کر دیتی ہے تو اس پلیٹ فارم سے آپ جو مرضی چاہیں اسی اچیف کر سکتے ہیں اب دیکھیں اس سے کیا ہوا کتنے پلیز ہیں چھے ٹیموں آپ کو انٹرنیشن ایکسپوزر مل رہا آپ کو پیسہ مل رہا جس سے آپ اس کو کنٹینو گیم کر سکتے ہیں اور آپ کا کریئر جتنا زیادہ بہتر ہوگا بچے اتنا زیادہ اس طرف آئیں گے تو یہ پروفیشنل گیم بن چکی ہے اب اس میں جتنے زیادہ آپ کریں گے زیادہ گھر نہیں بیٹھیں گے آپ دنیا کے بہترین لوگوں پلیز کے ساتھ آپ کھیلو گے آپ کریئر بنے گا آپ کی فنینشل پروپلنز دور ہوں گی اور اسی طرح سے جیسے آئی پیل میں سات اور آٹھ سیزن کے بعد آج ان کی تین سال ہو چکے ہیں کہ تمام جو سپورٹس ہے وہ ان ایفری تھنگ تو جو ایک ملک کی پہچان ہوتی ہے وہ کیا ہوتی کہ کسی بھی کام یا ملک کو دیکھیں تو اس کے میڈلز دیکھ لیں اس کا گراف اوپر جا رہے یا نیچے جا رہا اسی طرح سے جب آپ کی ساری کی ساری جو سپورٹس ہے وہ پروفیشنل ہو جائے گی تو کتنے ہزار اور لاکھوں کروڑوں لوگ اس میں جڑ جائیں گے اور ریجنل جو رائیویلری ہیں ہیلڈی رائیویلری وہ نیشنل رائیویلری سے بہت زیادہ مضبوط ہوتی ہیں یہی وجہ ہے کہ امریکہ میں جو سپورٹس کلچر بنا ہے انہوں نے اتنا اس کو شرونگ کر دی ہے کہ اسی طرح سے یہ جو پی ایس سیل ہے یہ اس ملک کے اندر پینی ٹریٹ ہوگی اور انہوں در فائی ویئرز کے بعد آپ دیکھیں گے کہ اس کے اثرات اس سوسائیٹی کے اوپر کتنے زیادہ مضبوط اچھے پڑھیں گے فخر کا فخر تو آپ نے بڑھا دیا ہے اچانک سے لوگ حیران لوگوں کو بھی آپ نے حیران کر دیا ایک اس کے بارے میں بتائی دوسرا عمر اکمل کے بارے میں لوگ اس کو ریٹ کرتے ہیں بہت ہائیلی ٹیلنٹی اور لیکن پرفارمنس اس ٹیلنٹ کے ساتھ میچ نہیں کر پا رہی اب تک لوگ پریشان بھی ہیں اور اب تو لوگ شاید فیڈ اپ بھی ہیں گیا کیا ہم سنتے رہتے ہیں لیکن پروفارمن نہیں کرتا اتنا یہ دونوں کھلاڑی وں کے بارے میں آپ پیر آئے کیا رکھتے ہیں فخر پچھلے سال جب بی ایس ہیل کے بعد میں نے یہی چیز کہی تھی کہ یہ ایک پلیئر ملے جو آپ کو دس سال بیس سال بعد ایک پلیئر ملتا ہے یہ اس نے آتے ہی وہ رول پلے کرنا شروع کر دیا جو سعید انور پاکستانی ٹیم میں رول پلے کرتے تے جب رنز کرتا پاکستانی ٹیم جیتی ہے کیونکہ اس طرح کی ایسا کک سٹارٹ یہ دیتا ہے کہ آپ کی جو پچھلے آپ آٹھ دس سال سے سٹرگل کر رہے تھے آپ کو اچھا سٹارٹ ہی نہیں ملتا تھا ملتا تھا لیکن اس طرح سے نہیں ملتا تھا ایک اگریسیو کہ گیم کو چینج کر دی فرنس کر دی فرنس کر دی اسی طرح سے عمر اکمل ہے ہم کرتے کہ ہم یہ ہماری جو ایگوز ہیں وہ یہ بہت ساری پرابلمز کرتی ہے ہم نے بچپن سے سیکھا یہ ہے کہ ماں باپ کے سامنے نظر نیچی آواز بند ٹیچر کے آگے ضرورت سے زیادہ احترام مولوی صاحب آجاتے اور نظری نیچی اس کے بعد آپ گوچ کے پاس جاتے ہیں کلب وں میں جاتے ہیں وہاں بھی وہی کلچر سار استاد جی پائین پائین تو یہ جو سلیو ایٹیٹیوٹ ہے یہ ہم ہمیں ایس ٹیچر ایس پیرنٹس ایس باس لگتا تو بہت اچھا لیکن آپ اپنے ہی بچے کا ستیاناز کر رہے ہوتے ہیں اس کا کونفیڈنس لیول آپ گرا دیتے ہیں اس کو اپنی بات کرنے میں ہچکچا ہٹ آتی ہے جتنے بھی رولز ہیں جو ٹیچنگ کوچنگ مینٹورنگ یہ جو سارے لوگ ہیں یہ پھر بن جاتے ہیں ایک باپ کی طرح ایگو سے بھرے ہوئے لوگ اور ان پلیئر کو کنٹرول کرتے ہیں ایک ایک لمح کنٹرول کرتے ہیں اور ان کو وہی بتاتے ہیں کہ یہ کرو جو ان کو آتا ہے میں اس چیز پر بلیو ہی نہیں کرتا اگر آپ نے ٹیچنگ کرنی اگر آپ نے کسی خوش بننا تو ریلیشن جو ہے نہ باپ کا ہونا چاہیے نہ بڑے بھائی کا ہونا چاہیے میں تم کو یہ کہتا ہوں کہ میرے ساتھ رشتہ رکھنا ہے تو ایک ٹوین بردر کا رکھو ایک دوست کا رکھو جو ایک اُس کے رائٹس ہوں گلتی میں بھی کرتا ہوں تو گلتی وہ کیوں نہیں کر سکتے تو ان کو اتنی کمفرٹ دو کہ آپ سے کوئی بات شیئر کر سکتے کیونکہ جب آپ اپن مائنڈ سے کوئی چیز سوچتے ہیں تو اچھا ایڈیا آتا ہے بغیر کسی ڈر کے جب آپ پرفارم کرتے ہیں تو آپ کی پرفارم بلکل دیفرنٹ ہوتی اور فرق ہوتی ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ آپ کا عاقی جب اپنے وقت دیا اور اپنے خیالات کا اظہار کیا یقیناً یہ جو آخر میں ہے یہ پیغام ساری پاکستان کے ٹرکٹ اورگنائزرز کے لیے بھی ہے ان کوشز کے لیے بھی ہے والدین کے لیے بھی ہے اور ان تمام استادوں کے لیے بھی ہے جو اپنے سٹوڈنٹس کو اپنے بچوں کو اپنے کرکٹرز کو اپنی جیسا دیکھنا چاہتے ہیں اور غیر ضروری طور پر ان کو دبا کر رکھتے ہیں سلاحیت وں کے اظہار کے لیے بہتر موقع بہتر طریقہ یہی ہے کہ ان کو آزادی دی جائے عزت اور احترام کا رشتہ ضرور رہنا چاہیے لیکن آزادی اپنی جگہ پر قائم رہ تاکہ وہ کھل کر اپنی صلاحیتوں کو اور اپنی جذبات کے ادار کر سکھے ناظرین اکرام ایک وقت ہوا چاہتا ہے لہور کلندر کے کلندروں سے یہاں پر مزید بھی بات کریں گے لیکن بارے میں بات ہو رہی ہے پاکستان سوپر لیگ کی جب ہم بات کرتے ہیں لہور کلندر کی بات کرتے پھر پوری سلطنت رانہ رازان کی نظر آتی سلام علیکم رانہ سب ملکم سب پاکستان سوپر لیگ کے حوالے سے لوگ میڈیا پر میڈیا پر یہ کہتے ہیں کہ ہر کام جو میچ سے پہلے اور میچ کے بات ہونا چاہی ہے کلندر کر رہے لیکن جو میچ ہونا چاہی وہ نہیں ہو پا رہا رہا نہیں دیکھیں جیت جو ہے نا وہ پروسسس کا نام ہوتی جب بھی آپ جیتے ہیں تو آپ کا ایک پروسس ہوتا ہے پلے سب کرتے پھر کام بھی کریں اور دل سے کریں اور اس کا ایک پرپس ہو ہمارا چاہے نام ہو چاہے ہمارا سانگ ہو چاہے ہماری team سیلیکشن ہو چاہے ہماری management سیلیکشن ہو آپ دیکھیں ہر ایک فیلوسی ہے تو اسی طرح جیت ہم جیتنے کے لیے جاتے ہیں اور جیتنا چاہتے ہیں لیکن دوسرے زیادہ بہتر نکلاتے اچھا کس طرح سے آپ دیکھتے ہیں باقی سب چیزیں ٹھیک لیکن جہاں تک پہلے دونوں ایڈیشن میں نتائج ہیں وہ کس تک آپ کے لیے پریشان کن رہے اور آپ خود بیسیت administrator اور انتظامیہ کے لاہور پر اندر کے لیے کس تک آپ جو انسان کو سکھاتی جیت نہیں سکھا سا تو اب ڈیپینڈ کرتا میں دس سال کے لیے منیمم تیم ہے ہماری اور اس کے بعد بھی ہمارا فرس رائٹ آف ریفیوزن ہے تو میں تو باقی زندگی اپنے آپ کو اسی ٹیم کی خدمت کرتے ہوئے دیکھتا ہوں تو اب اس کے اندر 20 دن کا 25 دن کا ایک ٹورنمینت ہے دیفینیٹل وہ جیت نا ہے دیفینیٹل اس کے لیے کوشش کرتے ہیں لیکن وہ کسی بھی مایوسی یا خوشی کا پیمانہ نہیں ہم پوری دنیا میں پورے پاکستان میں ہر جگہ پہ ہم لوگوں میں خوشیاں بانتے جہاں تک پاکستان کا پیشن پاکستان کے ہر انسان دل میں بست اور سپیشلی یوت میں یوت اس کرکت پہ کنیکٹ ہوتی ہے اور اس کو ہم پاک پہ دے رہے کرکت کے دور جو میدانوں میں واپس آئیں اور جو پوری اکٹیویٹی ہے ان سے دور رہے تو آپ نے لوگوں کے نمز پہ ہاتھ رکھ دیا نمز پہ نہیں دل میں ہم نے لوگوں کے دل میں گھر کرنے کی کوشش کی ہے نمز پہ نہیں جب آپ نے ٹیم بلی آپ کے ذہن میں اس کا بنیادی خاکہ کیا تھا اور آپ کو لگتا تھا کہ اتنا اچھا اس کا آپ کو لوگ اتنے اچھے طریقے سے ریسپانٹ کریں گے دیکھیں ہمارا خیال تھا کہ پاکستان میں پیشن ہے اور یہ پاکستان میں لوگوں کو جھوڑتی ہے تو یہ ہو نہیں سکتا کہ ہم ٹرکٹ میں کوئی جنگ کلندر کی تلاش شروع کی آپ نے دیکھا کہ ہمارا نعرہ کیا جس دفعہ ہم نے نعرہ پوری قوم کو دیا وہ یہ ہے کہ کلندر کی پیچان پاکستانی ناجمہ اس کی وجہ ہے ہم نے غلام مدسر کو جو لیاری رہتا تھا وہاں سے پچھلے سال پلئیئر رشاد ہے یہ کشمیر میں تھا یہ ہماری ٹیم کا عصد یہ سارے نوجوان ہیں تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ کلندر کو ہمیشہ نوجوان سے پچھانا جائے اور نوجوان کو سکسیس ملنے کے لیے تھوڑا سا ٹائم چاہیے ہوتا کلندر کی ایک ڈیفنیشن یہ ہے کہ وہ سب کچھ تقسیم کر دیتے ہیں لٹا دیتے ہیں تو آپ جہاں تک تعلق ہے میچ ہارنے گا تو آپ جیت لٹائی جا رہے ہیں لوگوں کے اپنے محبت محبت کا ہار اور جیت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا ٹھیک ہے آپ سب ٹائم آپ دیبریس ہوتے ہیں ہمارے فین خوش بھی ہوتے لیکن جو کام ہم کر رہے ہیں کرکٹ کے ساتھ ساتھ وہ اتنا بڑا کام ہے کہ اس آنے والے وقتوں میں آنے والے سالوں میں اس کے نتائج جب لوگوں کو ملنا شروع ہو جائیں گے تو اس سے بڑا برینڈ ہوگا نہیں پاکستان میں آپ کے خیال میں آنے والے وقت میں پاکستان سپر لیگ چلتی رہے گی پاکستان کا سب سے بڑا برینڈ ہوگا پاکستان سپر لیگ کو چلنے سے کوئی نہیں روک سکتا پاکستان نے دس سال میں ایک پروڈیکٹ بنایا میں ہوں نہ ہو نہ ہو یہ لیگ تو چلتی رہے گی پاکستانی وں لیگ کا آپ کے خیال میں پاکستان کے اثر پڑا ہے اندرون ملک باہر آپ جاتے ہیں بیرون ملک بہت بڑا امپیکٹ پڑا ہے میں آپ کو بتاؤ ہوں کہ آپ یہ دیکھیں کہ لنکان ٹیم کا اس کے بعد کوئی سوچ سکتا تھا کہ پاکستان نے ٹکٹ واپس آئی کی پاکستان سپر لیگ کے برینڈ کی وجہ سے لوگوں کا پریشر بلڈ ہوا اور انہوں نے اس لیگ کو پاکستان لانے کا فیصلہ دیا اور جب کوئی بھی حکومت کوئی بھی کورمیٹ یا ریاست یہ فیصلہ کر لی دی ہے تو اس کو چیلنجز کرنا مشکل ہوتا ٹھیک ہے بیرون ملک یہ اندرونی سطح پر آپ ٹھیکٹ کی واپسی میں آپ کا یہ اس ساری گفتگو سے محسوس ہوتا ہے کہ پاکستان میں اگر 2009 کے اس خوفناک حادثے کے بعد عبدان القوامی ٹھیکٹ پاکستان سے گئی ہے تو اس کی واپسی کا کریڈٹ پاکستان سپر لیگ ہو جاتا ہے بیرون ملک آپ کس طرح سمجھتے ہیں جو لوگوں میں ایک تاثر پائے جاتا تھا کہ یہاں پر نہیں آنا یہ لوگ اچھے نہیں ہیں یہاں پر صرف ایک ہی کام ہوتا اور وہ بھرا کام ہے یہاں پر لوگوں کی جان خطرے میں مال خطرے میں کچھ بھی محفوظ نہیں بیرون ملک اور پھر ورلی لیول آئی تو وہ ایک بہت خوبصورت اور اچھا پیغام لے آن سکے کہ پاکستان میں خوبصورتی ہے پاکستان میں محبت ہے اور پاکستان میں سب سے بڑھ کرکٹ کا پیش ہوگی اور جب کوئی قوم کسی بھی سپورٹ میں کسی بھی گیم کی جائے سے کرکٹ ہے کی یار میں بھی کمپیت کرسکتا ہوں میں بھی وسی مکرب بن سکتا آکر چوی بن سکتا ہوں انزمان ملک بن سکتا ہوں اجازی احمد بن سکتا ہوں پاتھ پیغ نہیں پتا ہوتا تو ہم لوگوں کو صرف پاتھ دکھا رہے ہیں ہم وہ روشنی ڈال لیں کہ بھائی یہ راستہ ہے تمہارا چھولو آسمان پکڑ لو جو پکڑے جسنا سلمان ارشاد تین مہینے پہلے تک اس کو جانتا نہیں جب راولا کوٹ پہنچے تو جب ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے اس کا استقبال کیا تو گاڑی سب ہوتا مجھے کھا آتے بھائی ایک کام کرو میں کہ کیا مجھے اتنی خوش کشمیر بنے پاکستان بچپن سے ہنارہ سنتے رہتے ہیں کشمیر بنے پاکستان ایسے بھی بن سکتا ہے سنتے رہتے ہیں اخبارات میں پڑھنے کو ملتا ہے ٹی وی چینل کے اوپر بھی پاکستان ٹریکٹ بورڈ اور پاکستان سپر لیگ کے فرنچائز مالکان ہیں جو انتظامیہ بورڈ کے ٹاپ آفیشلز کے ساتھ تھوڑا بہت کئی نوک جوک چلتی رہتی ہے کبھی بہت شدت بھی اختیار کر جاتی ہے اس میں کسی صداقت ہے اور اس ساری نوک جوک کے بعد نتیجہ کیا نکلتا ہے لیکھیں آپ شادی ہوئی ہوئی نوک جو جو جہاں آپ جو آپ کے چیئرمن نے کہ دیا اس کو امی مال لیا تو اپنا ایک پوائنٹ ہی ہر ایک سب بیٹھ کرتے ہیں کسی بھی بزنس میں کسی بھی فیملی میں کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے کس طرح سے آپ اپنے پروڈکٹ کو ایک بزنس کی حیثیت سے پاکستان کی بزنس کمیونٹی ہے اس کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں اور اگر لوگ اور بھی آنا چاہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ اگر کوئی انویس کرتا ہے ایک کاروبار کی حیثیے سے پاکستان میں کرکٹ کے اگر کرکٹ کے اوبر کوئی انویس کرے گا کوئی سرمایہ لگائے تو کس نے ڈیلیور کی کتنے آپ دیکھیں پراپٹی کے لوگ ہیں پچھلے پچھلے پچھا سو سالوں میں کتنے آئے ہوں گے لیکن وہ ایک برینڈ بنا دیتے ہیں اور اس کے پیچھے لوگوں کی طاقت ہوتی ہے پاکستان 220 ملین لوگوں کا ملک ہے اگر یہ لوگ ایک برینڈ ستاروں کے ختم کرنا اور وہ ستارے دیکھتے دیکھتے ہمیں تارے نہ نظر آئے بہت بہت شکریہ آپ قاطعہ سنے ناظرین اکرام عاطف پلانا صاحب کی یہ پیغام ہے پوری دنیا کو پاکستان سپر لیگ کے پلیٹ فارم سے پاکستان کے نوجوان پاکستان کی عوام پاکستان کی کرکٹ کے ساتھ اس حد تک جڑی ہوئی ہے کہ یہ پاکستان کی ایک سب سے مذہب اور اس کے بعد سب سے بڑی متحد کرنے والی ایک طاقت ہے پاکستان کو آپ کشمیر چلے جائیں آپ کراچی چلے جائیں آپ جہانیا چلے جائیں آپ بہاول پور چلے جائیں آپ روڑی چلے جائیں آپ سکھر چلے جائیں یا آپ لاہور میں کھڑے ہوں ساری مقامات سے تمام شہروں سے تمام علاقوں سے جب کرکٹ کا نعرہ لگتا ہے پھر پاکستان زنداباد کا نعرہ لگتا ہے وہ سبائیت سے پاک ہوتا ہے وہ لسانیت سے پاک ہوتا ہے وہ علاقائیوں علاقائی تاثبات سے پاک ہوتا ہے اور وہ تمام ترسیاسی وابستگین سے پاک ہوتا ہے اور یہی کرکٹ کا طورہ انتیاز ہے یہی کرکٹ کی آن ہے اور اس کرکٹ کی آن کو شان کو مان کو بڑھانے کے لیے پاکستان سپر لیگ جس طرح سے اپنا کردار ادا کر رہی ہے اس میں کوئی دورہ آئی نہیں ملکیت ہے نا پاکستان کرکٹ بورٹ کی ملکیت ہے یہ عوام کی ملکیت ہے ناظرین کرکٹ ایکسپرٹ اور فرم افرس کلیکٹر عمران بچہ ہمارے ساتھ ہیں ان سے جانتے ہیں کہ یہ پی ایس ایس کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کرکٹ کے اوپر کیا اثر آرہا ہے اور صرف پی ایس ایل کی وجہ سے ہی میں بہت سارے ینگ ترز کو سکول میں کالجز میں دوبارہ کرکٹ کی طرف جاتے دیکھ رہا ہوں کیونکہ اور تو ذریعہ کوئی نہیں رہ گیا تھا کہ ایک ہائپ کریئٹ کی جائے کرکٹ کی جو کہ انٹرنیشنل کرکٹ کے نہ آنے کی وجہ سے خاصی کم ہوتی جا رہی تھی اور آہستہ آہستہ اس میں شاک بھی کم ہوتا جا رہا تھا پی ایس ایل کے آنے سے جو رجحان ہے وہ کرکٹ میں کافی بڑا ہے اور اسی کی وجہ سے کچھ ریزلٹ بھی پوزیٹیو آنے شروع ہو گئے کہ ٹلیس ٹی ٹوینٹی یہ ٹھیک ہے اچھا آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں جب پی ایس ایل آئی ہے تو ایک ساتھ میں یہ بحث بھی شروع ہو گئی ہے کہ شاید سب کی سب ساری توجہ ٹی ٹوینٹی پر چلی گئی ہے کچھ حد تک یہ بات صحیح بھی ہے کہ اگر ہم اپنی ناشنل ٹیم کا ریکارڈ دیکھیں تو اسے ایسے ہی لگتا ہے کہ زیادہ توجہ جو ہے ٹی ٹوینٹی کی طرف ہے ہمارے ریزلٹس بھی بہتر ہیں ہماری رینکنگ بھی بہتر ہوئی ہے جو خراب ہو گئی تھی اگر یہ ٹرینڈ واقعی ہی سیریس چل رہا ہے یہ بڑا ڈینجرس ٹرینڈ ہے کیونکہ آپ کی صحیح کرکٹ تو آپ کو ٹیسٹ میچز میں اپنا نام پیدا کرنا ہے اور آپ دیکھیں جتنی بھی بڑی ٹیمیں ہیں ان کی رینکنگ ابھی تک ٹی ٹوینٹی میں نہیں بہتر ہو رہی ہے وہ ایک کارہ ٹائٹل جیتے بھی ہوں گے یہ زیادہ چر پاکستان اور انڈیا خاص طور پر بنگلہ دیش میں بہت زیادہ اس کا ٹرینڈ بڑھ رہا ہے باقی جگہ پہ بھی ہے بگ پیش ہے انگرنٹ کہا ہے مگر آپ اگر غور کریں تو ہماری ٹیم کا اس کا ہمیں پیدا بہت ہو رہا ہے ٹی ٹوینٹی کے لیول ٹھیک ہے اگر یہ رجان سیریسلی دیکھا جائے تو پاکستان ٹیسٹ کے لیے کو بہتر ہو آچھا مجھے بتائے گا کہ دنیا کے ساتھ جوڑنے میں دو آزاد نو کے اس خوفناک حادثے کے بعد جو سرلکان ٹیم پر حملہ ہوا پاکستان میں ٹرینٹی ٹریکٹ پاپس آئی کو چاہتا تھا کس تک آپ سمجھتے کہ پی ایس ایل کا کردار ہے بہت جار میں یہ سمجھتا ہوں کہ نوبر ون پاکستان کرکٹ بور لیکن پی ایس ایل نے پیجے سب پلیرز کو لاکے جب ہماری کھلاڑی پر ساتھ اتنے لوگوں کے ساتھ انٹرمندل ہوئے ہیں تو ان کے احساس ہوا ہے کہ پاکستان میں ان سے جب بات چیز کی ہے تو انہیں پتا چلا ہے کہ پاکستان کے حالات اتنے برے نہیں ہیں کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ تم پیشاک انٹرمندل وزرٹ کرو ہم تمہیں سائیب کراتے ہیں اور دکھاتے پاکستان اس سے کافی کانفیننس بڑا آپ دیکھ لیں کہ اسی کی امید ہے کہ زیادہ لوگ آئیں گے پھر ٹیمیں بھی آ دیں ہیں ویسٹ انڈیز کا بھی ہم سوچ رہے ہیں کہ وہ سن رہے ہیں آ رہی ہے تو میرے خیال پی ایس ہیل براؤ ڈینک ڈینک فرق پڑا ہے بلکل بہت اگر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا فائدہ ہم کس طرح سے اپنی دومیسٹک کرکٹ اس کو کس طرح سے دے سکتے ہیں عمران صاحب جو دومیسٹک کرکٹ کا فائدہ ہے نا وہ اس دن ہوگا اس پی ایس ہیل سے جس دن یہ ٹوٹل پاکستان دے ٹھیک ہے اس دن آپ یہ سمجھے گا کہ پاکستان کرکٹ کا سارا خاکہ بدل جائے گا اس کی وجہ یہ ہے کہ دو میچ کراچی میں پریکٹس کر رہے ہیں اس وقت پر ایک مہینے کا سارا کیمپ اور فورن پلیئرز بھی ساری چیزیں پاکستان میں آ جائیں سارے عوام بھی ہوگی اور وہ چیز جو ہے نا اس سے پاکستان کرکٹ کو بہت سبردست بوشت ملے گا سپیشلی جو بچے امرجنگ ہیں جیسے اس وقت کچھ لڑکی کھیل رہے ہیں ان کو بہت فائدہ ہوگا کس حد تک آپ پر امید ہیں کہ اس کا انعقاد پاکستان میں جلد یا تھوڑے وقت کے بعد ممکن ہو سکتا ہے 2019 انشاءاللہ میں کافی حد چاہیے میرے خیال میں اس میں انہوں نے اور ان کی ٹیم نے جو جو لوگ بھی ان کے ساتھ منصف تھے ان کی بہت زیادہ محنت ہے اس کام کرنے میں اور اس کا کریڈٹ تو ان کو دینا پڑا ہے یہ حالی میں ایک ٹورنمنٹ ہوا ہے لاہور کی ٹیموں نے بڑا نچلے نمبروں پر فینش کیا ہے میں اس کے بارے میں کیا کہ سکتا ہوں میرے خیال میں دو چیزیں ہیں ایک تو میرے خیال میں سلمان بٹ وہاب ریاض اور حفیظ کو ٹیم میں نہ رکھنا اور کپتانیوں کو چینج کرنا میرے خیال یہ وہ ٹیمپرنگ کر خرابی کی ہے اور جو کچھ میچ میں نے لاہور کے دیکھے مجھے تو یہ لاہور کی ٹیم ہی نہیں نظر آ رہی تھی سو مینجمنٹ کا بھی کچھ فرق پڑا ہے تو یہ تو بھی آگیا اصل تو پتہ چلے گا کائزن ٹروپ بہت بہت شکریہ آپ کا امیران بچہ ناظرین اکرام آپ نے گفتگو سنی زمان الحق کی عاقب جوید کی اور پاکستان سپر لیگ کو سب نے ایک خوش آئند ایونٹ اور پاکستان کی کرکٹ کا مستقبل قرار دیا ہے اگر مجموعی طور پر دیکھتے ہیں تو اس نے پاکستان کے کرکٹ کو جوڑا ہے پاکستان کے کرکٹ کو بیرونی دنیا سے جوڑا ہے پاکستان سابق کھلاڑیوں کو یہاں پر اپنے نوجوان کرکٹ کے ساتھ بھلے مختصر مدد کے لئے لیکن ایک کوچ کی حیثیت سے کام کرنے کا موقع موقع مل ہے اور یقیناً یہ چیزیں جب خصوص چیئرمن پاکستان نجم سیٹی صاحب کو جنہوں نے اس کا فیصلہ کیا پھر اس کے اوپر عمل درامت کروایا اور یہ ایونٹ جو کہ کئی برس سے فائلوں تک اور قاغذوں تک محدود تھا اس کو کھیل کے میدان میں لے کے آئے اور اب کامیابی کے ساتھ سفر آگے جاری ہے اسی دعا کے ساتھ کہ یہ سفر چلتا رہے کامیابی کے ساتھ چلتا رہے پاکستان سوپر لیگ ہم بیرون ملک یعنی دبائی میں یوئی میں ہم دیکھ رہے ہیں ایسا وقت آئے جلد آئے کہ پاکستان سوپر لیگ کے تمام میسیز ہم لاہور میں کراچی میں راول پنڈی میں ملتان اور فیصلہ باد کے راول پنڈی کے سٹیڈیم میں دیکھیں اور پاکستان کے عوام برپور طریقے سے اس کو سٹیڈیم میں آ کر سپورٹ کریں اور پاکستان کے خوشکن تاثر پاکستان کے کرکٹ کے میدانوں سے دنیا بھر میں جائے پروگرام کا ختم چاہتا ہے آپ محمد عمران گیم بیٹ کی پوری ٹیم کے ساتھ اجاز چاہتا ہے اپنا اور اردگرد کے لوگوں کا خیال رکھ